بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریپورٹرز ڈسک ناظرین پروگرام میں ملک بھر سے خبریں آپ کے لئے ہمارے پاس موجود ہیں آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے سمڈیال سے وہاں پر صورتحالی ہے کہ جائدات کے تنازع پر باثر افراد میں ایک خاتون کا جینا محال کر دیا ہے اصلحے کے زور پر جو ہے خاتون کو دریا دھمکایا جارہا ہے اس خاتون پر تشدد بھی کیا گیا ہے صورتحال ایسی کیوں ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے مقصود الہی مقصود الہی یہ تمام ماجرہ کیا ہے جی یہ اس طرح تھا کہ بللپ لگن گاؤں ہیں سمڈیال کا نوائی گاؤں یہاں پر ایک خاتون ہے جو کہ بڑی غریب ہے اس پر جو بہت اثر افراد ہیں انہوں نے اس کی زمین پر پہلے بھی قبضہ کیا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اندر چلا گیا جب جیل کے اندر اور جب وہ واپس آیا تو اس نے آکے دوبارہ پھر حملہ کیا اس کو بڑا زیادہ ضرگو کیا بہت زیادہ اسے مارا پیٹا اور اس کو بہت زیادہ زخمی کر دیا ان لوگوں کا جو ہے وزیراعظم پاکستان اگران خان صاحب اور وزیراعظم پنجاز سے یہ متعادلہ ہے کہ خدارہ اس غریب خاتون پر جو ہے وہ یہ رحم کیا جائے اور یہ جو گھنڈے ہیں ان کو جو ہے نا ان کو برسے کے دکار تک کو چاہے جائے ٹھیک ہے مقصود الہی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں وہاں کے صورتحال سے آپ نے بتایا ہے کہ وہاں متاثرہ خاتون جن کے جو یہ ملزمان ہیں وہ زمانت پر رہا ہوئے ہیں اور زمانت پر رہا ہوتے ہی ان افراد نے اس خاتون کے گھر پر دعویٰ بول دیا ہے جس کے بعد یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے چونک سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر تھانہ سندر کے علاقے میں سواریوں سے یعنی مسافروں سے بھری کوسٹر کو ڈاکوں نے گن پوائنٹ پر لوٹ لیا ہے یہ رہزانی کی واردات ہے جو کہ لاہور سے ملحقہ علاقے میں پیش آئی ہے ڈرائیور نے چلتی گاڑی سے بتایا ہے جا رہا ہے کہ چلانگ لگا کر ون فائف پولیس پر جو ہے اطلاع دی اور صورتحال کیا بنی اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہے زفر اقبال کھوکر زفر اقبال کھوکر کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو جی بالکل ٹھوکر نیاز دیکھ سے چونیا جانے والی کوسٹر کو لوہارا والا خو کے قریب چار مسلح ڈاکوں نے گن پوائنٹ پر جرگمال بنا لیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چار جو ڈاکوں تھے بس میں کوسٹر جو ہے اس میں سوار ہوئے اور لوہارا والا خو کے قریب انہوں نے ڈرائیور کو اسلح کے زور پر جرگمال بنایا تو ڈرائیور نے موقع سے چلانگ لگا دی تو ڈاکوں نے خود ہی گاڑی کو ڈرائیورن کر کے ایک وران جنہ پر لے گئے اور تمام مسافروں کو اسلح کے زور پر لوٹ مار کرتے رہے اور موقع پاک کر فرار ہو گئے جبکہ ڈرائیور نے ون فائپ پر کال کی تو پولیس کو اطلاع دی تو اے ایس پی ریون بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور علاقے میں سارٹیپریشن شروع کر دیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا زفر اکوال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے اور وہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے ناظرین صورتحال ہے کہ انجبہ نے تاجان غلامنڈی سمندری کی جانب سے ایک ریس کا انقاد کیا گیا اور اس ریس میں پنیداروں نے ستر کلوگرام وزنی جو بوریاں کندوں پر اٹھا کر رہے وہ ریس لگائی ہے فرکرانہ ہمارے ساتھ ہیں اس سے مطلق ان سے ہم بات کریں گے فرکرانہ کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے جی بلکل انجبہ میں تاجان غلامنڈی سمندری کے زیرے احتمام آج جو ہے سمندری میں بڑی ہی ایک انوکھی جو ہے وہ ریس کا جو ہے مقابلہ کروایا گیا ہے جس میں پلیداروں نے جو ہے اپنے کندے پر ستر کلو وزنی بوری رہ کر جو ہے وہ پیدل دور لگانی ہوتی ہے تو اس مقابلے میں جو ہے پچی سے زیادہ پلیداروں نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے تو اس میں جیتنے والے جلتا ہے حسین نامی جٹ کو جو ہے جم نے تاجانے غلامنڈی سمندری کی طرف سے دس ازار پر نام اور ایک ٹرافی کا بھی ان ٹرافی سے بھی جو ہے اس کو جیتنے والے شخص کو جو ہے وہ نواز آ گیا ہے تو میڈیا سے کفتو کرتے ہوئے اس جیتنے والے شخص کا کہنا تھا کہ ہم ستر کلو وزنی بوری جو ہے اس کا بوجھ جو ہے اپنے کندے پر تو اٹھا سکتے ہیں لیکن مجودہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی اس نے جو مہنگائی کا بوجھ غریب عبام کے اوپر جو ہے وہ ڈالا ہے اس کا ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے انہوں نے پی ٹی آئی حکومت جو مجودہ حکومت اس سے مطالبہ کہا ہے کہ مہنگائی کو جو ہے وہ کم کیا جائے تاکہ غریب آدمی جو ہے آگا کر رہے تھے اور اس سے متعلق آپ نے ہماری ناظرین کو بتایا ہے احمد پر شرطیا کے جانے بڑھے تو وہاں پر نہر میں سیورچ کا پانی چھوڑے جانے پر علاقہ مقین جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور حکومت حفظان سیعت کے جو بنیادی اصول ہیں ان سے ہی منحرف نظر آ رہی ہے اکرم زفری ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کریں گے اکرم زفری کیا بتائیں گے آپ میں سوالے سے حکومت پنجاب کے سیعت عامہ کے حوالے سے جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ عوام کو جو ہے سیعت و صفائی کے حوالے سے سہولیات دی جائیں گی ان کو ریلیف دیا جائے گا یہ دعوے اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب احمد پر شرکیہ کی بہاولوہ نہر میں بلدیہ کی جانب سے سیوریس کا گندہ پانی چھوڑا جاتا ہے اور یہی گندہ پانی جو ہے جانور پیتے ہیں اور یہی پانی اسی نہر کے قریب جو ہیں موٹر لگی ہوئے ہیں لوگ پیتے ہیں اور بیمار ہو رہے ہیں علاقہ مقین پریشان ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کب سے یہ پانی چھوڑا جا رہا ہے اور کس قسم کے بیماریاں جو ہیں وہ منظر عام پہ ہے یہ جو لوگ بیمار ہیں کیا کہیں گے آپ کب سے یہ پانی چھوڑا جا رہا ہے سر کافی عرصے سے یہ پانی چھوڑا جا رہا ہے مطلب کہ یہ بلدیہ کمیٹی والے کے پاس بھی ہم ریکویسٹ لے کے گئے تھے کہ یہ نا یہ ندی کے اندر پانی چھوڑا جا رہا ہے سیوریس کا تو یہاں کے مطلب کہ ندی کے اوپر ہی موٹری لگے ہوئی ہیں علاقہ مطلب کہ ہمارے گھروں کے موٹری لگے ہوئے ہیں بور یہی ہوا پڑا یہی سے ہم پانی پیتے ہیں اور یہی پانی جو ہے نا ندی کے اندر جو ہے نا اپنا سارا گندہ پانی مطلب کہ ڈالتے ہیں جانور بھی پیتے ہیں یہی ندی کا پانی وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں بچے بھی زہری باتیں ندی میں کھیلتے ہیں وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں مطلب کہ کافی جیادہ تر کون کون سی بیماریاں ملیریاں پیٹ کی بیماری ہیں کون کونسی بیماری میدے کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں جی یہ زیادہ تو مطلب کے میدے کی بھی بیماری ہو سکتی ہے مطلب کے اس کے بعد بخار بھی بندے کو آ جاتے ہیں مطلب کے ملیرے وغیرہ بھی سب مطلب کے یہ بیمار ہو رہے ہیں یہ سیوریج کی گندے پانی کی وجہ سے مطلب کے ہم بلدیا کمیٹی بھی گئے ہیں وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے بلدیا والے میرے ساتھ ایک اور یہاں علاقہ مکین موجود ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سیوریج کے پانی کی وجہ سے اور بھی دیگر علاقے متاثر ہو رہے ہیں کہاں کہاں پر یہ سیوریج کا گندہ پانی کھڑا ہوا ہے جی بلکل سر کھڑا ہوا ہے یہاں پہ روڈ پہ بھی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ بھی جو بچے سکول آتے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو بھی دشواری ہوتے ہے اور ہم بھی آتے جاتے ہیں جو بھی وہاں سے وہاں گزرتی ہے تو پانی کھڑا ہے پانی بڑا کڑا ہے تو وہاں پہ جو انا پریشانی کا مسئلہ ہے اچھا اس میں کس کا قصور ہے کون لوگ یہ پانی کس کی ناہی لیے آپ کس کے پاس گئے جو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا سر ہم بلدیا والی کمیٹی کے پاس گئے ہیں وہ تو انہوں نے تو بات ہی نہیں سنی یہ بات ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بلدیا کی جانب سے یہ سیوریس کا پانی چھوڑا جا رہا ہے اور یہی پانی جو آگے جو ہے مین لنک روڈ پر بھی کھڑا ہوا ہے دو دو تین تین فوٹ یہ پانی کھڑا ہوا ہے لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہے طلبہ اور طالبات جو ہے سکول نہیں جا سکتے اور یہ علاقہ مکین متعدد بار جو ہے ایڈمنسٹریسر بلدیا کے پاس بھی گئے ہیں اور بلدیا فکر اکرم زفری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آقا کر رہے تھے ناظرین بات کرتے ہم اب مانوالہ سے جہاں پر ٹریفک کو روحہ رکھنے کے لیے اہلکاروں کو خصوصی احکامات جاری کیے گئے ہیں کیا احکامات ہیں اس پر بات کریں گے رانا مدصر سے مدصر آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو علی نیازی گزشتہ دین نیوز پر خبر چلی تھی کہ یہاں پر لانیڈا مانوالہ پر ٹریفک کے بہت زیادہ مسئل تھے ٹریفک گھنٹو جام رہتی تھی اور ڈی پیو شکرہ نے اس کے ایکشن لیتے ہوئے یہاں پر ڈی پیو شکرہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگئے گئی ہے ایدھے ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ تھے پرابلم بہت زیادہ تھی اس کے علاوہ جب چھوٹی کا وقت ہوتا تھا تو سٹوڈنٹ چھتوں میں کھڑے ہوتے تھے چوک میں کھڑے ہوتے تھے یہ روڈ بلاکی کا سسٹم بہت زیادہ تھا تو ابھی ڈی پیو شکرہ صاحب کی ڈی ایس پی صاحب شکرہ کی ڈیوٹی لگئے گئی ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کلیر ہو جائے لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی کبھی کوئی آورپلوڈنگ نہیں آرہی ہے اس کے علاوہ گاڑیوں کی چھتوں کو پر سٹوڈنٹ نہیں لگی ہوئے چوک بھی دیکھیں آپ بڑی آتا کلیر ہے ریفک رماندہ میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے یہ ریڈی بانوں کا کہا گیا ہے کہ ایک سائیڈ پر رکھیں آپ ایدھے ٹریفک کو خلن نہ ڈالیں تو آپ دیکھیں یہ اب چوک کلیر ہے سارا جس طرح مردی آپ دیکھ لیں سٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک حل ہو چکا ہے اور باقی روڑ کا جو پرابلوں ہیں وہ بھی کافی حد تک حل ہو چکا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ڈی پیو صاحب کی دائل پہ اور ڈی ایس پی ٹریفک کی دائل پہ یہ انشاءاللہ رماندہ میں رہے ہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے جی بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈی پیو شپرا گازی صلاح الدین کی خصوصی دیعت پر یہاں پر ہمیں تائینات کیا گیا اور کافی حد تک ہم نے کنٹرول کر لیا جو ریڈی بان جو سڑک کے بیچ آ جاتے تھے ان کو بھی اٹھا دیا گیا اور خصوصی طور پر جب طالب انہوں کو چھٹی ہوتی تھی تو وہ بسوں کی چھتوں پر سوار ہو جاتے ہیں مدصر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آکا کر رہے تھے پتوکی زرازین بات کریں تو سسٹرن کمیشنر پتوکی اور ڈی ایس پی پتوکی کے جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے کاشف رفی ہمارے ساتھ ہے اس حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے کاشف رفی آپ کیا بتائیں گے ہمارے نازل کو پھول نگر میں آج ایسی پتوکی اور ڈی ایس پی پتوکی کی طرف سے کھلی کچہری کا انقاد کیا گیا اس وقت سسٹرن کمیشنر آصف علی دوگر ہمارے ساتھ مجود ہے ان سے بات کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈیریکشن پہ ہم سارے یہاں آئے اور اس میں صوبائی اور وفا کی سارے محکمیں یہاں مجود تھے اس کھلی کچہری کے انقاد کا پرپس یہ ہے کہ لوگوں کو دور سٹیپ پہ انصاف مہیا کیا جائے جتنی کنسرنڈ اپلیکیشنز تھی اور شکایات تھی وہ نوٹ کر لی گئی ہیں سارے محکموں کو نوٹ کروا دی گئی ہیں سات دن کے اندر یہ مسائل ان کے حل لوں گے اور انشاءاللہ اس کا پراپر فالو اپ کیا جائے گا جی ڈی ایس پی رضوان چیما صاحب بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی یہ عوامی شکایات کے سلسلہ میں آج کھلی کچہری رکھی گئی تھی پھول نگر میں اس میں جتنی بھی شکایات تھی وہ نوٹ کر لی گئی ہیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر عوام کو اس کا ریلیف ملے گا اور جو بھی شکایات ہیں اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ عوام کو آفیس آنے کے بجائے ان کا ادھر کھلی کچہری میں سب کے سامنے ان کا اضالہ کیا جاس گئی ہے جی آپ نے ان کے تاثرات جانے کے کھلی کچہری کے جو بھی معاملات ہیں لوگوں کے وہ ساتھ دن میں ہلکی کہتا ہے آپ شفر فری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے پتوکی سے اور پتوکی کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین پوچھ اٹھا سے بات کرتے جہاں پر کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے ٹاؤن کمیٹی میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا ہے جس میں تاجروں اور شہریوں کی قصیر تعداد تشکت کی ہے عبدالکریم شوہدری ہمارے ساتھ ہیں عبدالکریم کیا بتائیں گی آپ اس حوالے سے بلکل میں موجود ہوں سکت علی پرچٹھا کی ٹاؤن جہاں پر کلین پاکستان کے حوالے سے ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جس میں انجمان تاجران اور شہریوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی میرے ساتھ عمر بیک صاحب بھی موجود ہے اور سیو صاحب بھی موجود ہے ان سے جانے گئے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ کیا میسے ہی دیں گے شہریوں کو جی ہم نے علی پور چٹھا میں کلین این گرین کے نام سے کمپین شروع کی ہیں جو کہ گورنمنٹ اور پنجاب کی پلیسی ہے اور کمپین ہے جس میں ہم نے علی پور چٹھا میں مختلف جو ہے وہ پروگرام لانچ کی ہوئے ہیں جس میں بیوٹی فکیشن آف سٹی ہیں فیلٹریشن فلسٹی آف سلٹیز ہیں اس کے لئے ہائی جنز ہیں اور پلانٹیشن ہیں تو میں علی پور چٹھا کے لوگوں سے اور یہاں کی سوسائٹیز کے اور کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کمپین کو سکسیسفل بنانے کے لئے ہمیں جو ہیں وہ سپورٹ فرام کریں اس کے لئے میں نے آر ایڈی ان سے میٹنگ آرینج کی ہیں وہ شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ٹی پلانٹیشن کے لئے پلانٹس فیلٹریشن کے لئے اپنی سپورٹس اور اس کے لئے بیوٹی فکیشن کے لئے جو ہیں وہ اپنی سپورٹس ہمیں مہیا کریں میرے ساتھ سیو سا بھی بجود ہے ان سے جانے گے کہ وہ گرین اور کلین پاکستان کے حوالے سے کیا میسے ہی دے رہے ہیں اور تجاوزات کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی ان کی زمانی سنتے ہیں کلین اور گرین پاکستان کے حوالے سے اور تجاوزات کے حوالے سے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں وہ دن رات کام کر رہی ہیں پہلے مرحلے میں ہم نے سیم نالک سپائی لاری اڈا اور مکہ چوک سے لئے کے خیادری چوک تک ہم نے ادھر پودے لگانے ہیں اس کے لئے ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے کچھ دوست ہیں ان کو ہم نے اس میں شامل کر لیا ساتھ اور انشاءاللہ جی جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ انشاءاللہ گرین اور کلین پاکستان کے حوالے سے جو مہم جو ہی کی جا رہی ہے انشاءاللہ اس کو کامیاب کریں گے شہریوں کے تعاون سے اور تجاوزات کے عبدالکریم چوہدری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے قصور سے بات کرے تو موسیبل کورپریشن کی ناہلی جہے وہ بالکل آیا ہے اور جگہ جگہ تجاوزات قائم ہے پہلے پہل تجاوزات ختم کرنے کے لئے آپریشن کیے گئے تھے لیکن ان آپریشنز کا ابھی تک کچھ خاص فائدہ اس لیے نہیں ہوا ہے کہ آپریشن کر دیا جانے کے بعد اس کا فیڈبیک نہیں رکھا گیا ہے سیدھانو پھٹی کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن تو کیے جا رہے ہیں مگر صرف کاغذی کارویوں تک قصور شہر میں جگہ جگہ نجائے تجاوزات کی برمار ہونے کے ساتھ رہیشی علاقوں میں لوگوں نے اپنے گھروں کے آگے سڑک اور آدھی گلی کو گھیر رکھا ہے جس کی وجہ سے ایک تو ٹریفک ایروانی متاثر ہوتی ہے جبکہ دوسری جانب آئے روز حادثات کا ہونا معمول بن چکا ہے اس حوالے سے قصور کے شہریوں نے دن نیوز سے گھتگو کرتے ہوئے کہا لوگوں نے گورنمنٹ کی سڑکوں پر پشتے اونچے کر کے ہوئے اپنے گھروں کے آگے اور دکانوں کے آگے پختہ تھڑے بنا کر تجاوز کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک طرف تو ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور دوسرا جو ہے سڑکوں کے پشتے اونچے کرنے کی وجہ سے کھارا روڑ مشتاق لونی کود مراد خان رکن پورا بستی سابری اور ریلوے روڑ پر یہ تجاوز کرتے ہوئے اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا ہے نجائے تجاوزاد کے ساتھ رہیشی علاقوں میں گھروں کے آگے بڑھائے گیا گیر قانونی تھڑے بھی اپریشن کی زد میں آنے چاہیے زامیاں بزاروں میں نجائے تجاوزاد کے اپریشن تو کر رہی ہے جبکہ رہیشی علاقوں اور گلیوں میں گھروں کے آگے بنائیں گی نجائے تجاوزاد کی جانب آج تک دیکھنا گوارہ نہیں کیا گیا جیو کے میوسپل کمیٹی کی ناریوں کا موں بولتا ثبوت ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید بھٹی دن نیو ناظرین یہ سعید بھٹی کی آپ نے ریپورٹ دیکھی ہے قصور سے اکارہ سے بات کریں تو جماعت اسلامی کا مہنگا کے خلاف پر اس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے شاہد کھوکھرہ وارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں شاہد کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ وہ عوامی مسائل کے حوالے سے حکومت پر امن طور پر احتجاج کر کے حکومت بھٹ کو یہ بات پاور کرانا چاہتی ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے نہیں تو یہ لاوہ پھٹ سکتا ہے اب یہ آٹے کا اور مہگائی کا جو ایک سیلاب پاکستان کے اندر آگے ہے کہ آٹا جو ملک گندم برامت کرتا ہے اس ملک کے اندر آٹے کا بہران ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اندر چھپے ہوئے جو بپاری ہے جو لٹے رہے ہیں جنہوں نے یہ گندم برامت کی اور اس کے بعد آپ گندم درامت کر رہے ہیں اور آج کی صورتی آل یہ ہے کہ آج غریب آدمی کو کھانے کے لیے آٹا نہیں میرے رہے ہیں اور اسی طرح بجلی گیس اور اس طرح کی اتنی مہگائی کار دی گئی ہے بلکہ اکاریا کے اندر تو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ پہلے رات کو لوڈ شیٹنگ ہوتی تھی اب دل کے وقت سے دھائی کینٹے کے لیے صبح دس بائی سے لے کر سارے بارہ بائی تک گیس کی لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے اور دوسرا ہمارا ایشو یہ تھا کہ زلہ اکاریا کے اندر امن و امان کی صورتی آل اس وقت تو اپنی ناکفتہ بے ہے پی پی اکارا اور ڈی سی اکارا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ امن و امان کی صورتی آل کو پیتر بڑھیں عوام عدم تحفظ کا شکار ہے وہ ان کو تحفظت کی ادا کی ملایا جائے جی بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے وہ یہ امہ گئی رہی اور یہ امہ گئی رہی یہ امہ گئی رہی ہے شاہد کھوکر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر اکارا سے اور آپ وہاں کے صورتی آل ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے کندکوٹ سے راسین بات کرتے ہیں جہاں پر سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا روڈ گزشتہ دس سالوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس روڈ کی صورتی آل ہم لیں گے ہمارے ساتھ ہیں نور حسن نور حسن آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں کندکوٹ خیرشاہ روڈ پر جو گزشتہ دس سالوں سے خستہ حالی کا شکار ہے اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکین جو ہیں وہ شدید پریشانی کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں ہم ان سے جانے گے کہ ان کا کیا کہنا جی آپ کیا کہیں گے کتنی مشکلات ہیں یہ کندکوٹ خیرشاہ روڈ جو ہے گزشتہ دس بارہ سال سے خستہ حالی کا شکار ہے یہاں بہت ساری اموات ہو رہی ہیں یہاں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں بہت کئی لوگوں کی جانے گئی ہیں ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا جو علاقہ ہے ان کو یہ فیسلٹی دی جائے روڈ کی اور نہیں تو پھر ہم احتجاج کریں گے جی آپ کیا کہیں گے جی یہ کندکوٹ خیرشاہ روڈ ہے اور یہ گزشتہ دس سالوں سے یہ اسے ٹوٹا پوٹا ہوا ہے اور یہاں کی عوام جو ہے ملکل پریشان ہے اور جو مریض ہیں وہ آنے میں بہت ساروں کا انتقال ہو گیا ہے اور یہاں کی عوام جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ روڈ نیا بنا کی دی جائے جی بلکل آپ نے ان کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کندکوٹ خیرشاہ روڈ ہے انہیں تعمیر کر رہے جائے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بھاول لگر سے بات کریں تو بھاول لگر شہر یہ پورے کا پورا شہر جو ہے اس میں صفائش اتھرائی کا پہلے پہل تو بہت اچھے انتظامات تھے لیکن اب صورتحالی ہے کہ یہ پورے کا پورا شہر جو ہے ایک کڑا دان میں تبدیل ہو چکا ہے وہاں کے حالات ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ ہیں غزرفر علی غزرفر علی یہ صورتحال کیا ہے لوکل انتظامیہ وہاں پر کیا کر رہی ہے ان کا یہ کام ہے کہ شہر میں صفائش اتھرائی کے بہترین انتظامات کیے جائے لیکن ایسا نہ کیا جانا یقینی طور پر ان کی کارکتگی پر ایک سوال یا نشان ضرور چھوڑتا ہے کیا بالو بات ہے آپ کے پاس آول نگر کمرشل کالیچ چوگ میں موجود ہوں شہر بھر کو جو ہے وہ گندگی کے ڈیپو میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں پہ بھی ایک پلے گرانڈ کو کورا گرکٹ کے ڈیپو میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنے ہیں میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس ڈیپو کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنے ہیں یہ آپ بتائیے گا جی بائجان بات یہ ہے کہ یہ گرانڈ ہوا کرتا تھا بڑا صاف صفیترا گرانڈ تھا بلدیا والوں نے گند آ کے جو ہمارا ہے اور یہ بل گند میرا ڈیسٹ یا بھاول نگر سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ فورن سفائی کرائے جائے اور ہمارے جو بیمار ہوگیا ہیں بڑے بچے ان سے مطالبہ ہے یہ فورن سفائی کرائی جائے اور اس کو پھر صاف صفیترا کیر بلدیا والے آتے ہیں پھینکے چلے جاتے ہیں ہمارے بچے آگے سے روکتے ہیں تو ان کو بھی مارنے پہ آیتے ہیں بلدیا والے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ فوراں صفائی کرائی جائے جی بالکل آپ نے شہریوں کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بلدیا والوں کو منع کرتے ہیں تو وہ ان سے لڑائی کرتے ہیں اس کورا کرکٹ کے ڈیپو کی وحیث ہمارے بچے اور بوڑے جو بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ہماری ڈیسیو بہاول نگر سے آپ کا بہت شکریہ بہاول نگر سے آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے فکیر والی سے بات کرتے ہیں وہاں پر والی بال کپ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے اس کا حوال ہم لیں گے ہمارے ساتھ ہے عبید الرحمان قاسمی عبید الرحمان قاسمی کن کن ٹیموں نے اس ٹورنمنٹ میں شرکت کی ہے فکیر والی میں شوٹنگ میموریل والی بال ٹورنمنٹ جس کا فائنل میچ آج فکیر والی اور لاب سنگ کے درمیان کھیلا گیا فکیر والی نے یہ ٹورنمنٹ جیت لیا ہے اور اس ٹورنمنٹ کے اندر ملک بار سے بڑے نام اور کھلاریوں نے شرکت کی ہے اور ان تمام کھلاریوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت بڑی شائقین کی تعداد گرونڈ کے اندر امڈ آئی ہے اس وقت میرے ساتھ فادہ ٹیم کے چاند کھلاری مجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی اے میں یہ میچ جیت کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور فکیر والی کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے لیکن کچھ ایسی سولیات نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ٹیلنٹ ان کا مرہوم ہے کافی عرصہ سے تو اگر فکیر والی میں کوئی اچھا منی سٹیڈیم یا کوئی اچھا گرونڈ مجود ہوتا تو اس سے بھی زیادہ ٹیلنٹ ہوتا اور جو ہماری ٹیم کے اندر دشریف لے کے آئے ہیں خلاڑی منی سادگان چاکت جانا مانڈل سے ماجد جویا صاحب ہیں اور زلہ خانے وال سے عرشت جکر صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھے گیم کا مزارہ کیا اور ہم فکیر والی انتظامیاں کو اپریشیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا اور ہمیں فکیر والی سے بہت پیار ملا ہے بڑے زندانہ لوگ وہاں پہ مجود ہیں و السلام فکیر والی کے امام نے ہمیں بہت زیادہ محبود پیار دیا ہے لیکن یہاں پر کوئی میاری سٹیڈیم اور گرونڈ نہ ہونے کی وجہ سے فکیر والی کے پلیئرز کا جو ٹیلنج جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہا ہے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں فکیر والی سے اور فقیر والی کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے ویہاری سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر ترکیاتی کام نہ ہونے سے لوگ سراب پائے احتجاج ہیں لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں شیخ خدنان ہمارے ساتھ ہیں ہم شیخ خدنان سے بات کریں گے شیخ خدنان آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی میسٹر مجود ہوں ویہاری شاہ کا یہ میر روڈ ہے جو زیلی انتظامیہ کی وجہ سے اور ان کی عدم توجہ واسی کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہ روڈ کوئی دو تین سال سے ایسے جا رہا ہے جیسے کہ اس کا کوئی لا وارث ہے اور انتظامیہ کے اگر بات کے انتظامیہ بڑے کام کرتی ہے آئے روز کوئی کوئی فوٹو شاشن کہتی ہے لیکن ہوا میں نظر آ رہے ہیں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکا ہے یہ روڈ کے حالات دیکھ لیں یہ میر روڈ ہے ویہاری شہر کا اور اس میں اگر بات کر ساتھ ہی ڈی ایچ کیو ہے جہاں پہ ایمل ایسنے میں گزرنا پیشنٹ نے بھی جانا ہوتا کئی مریض جاتے ہیں لیکن روڈ نہ ہونے کے پورا زیلہ ویہاری کے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کئی بار شہریوں نے ڈی سی ویہاری کو درخواست دی اپلیکیشن وغیرہ دی لیکن کوئی ایسی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاری ہے کیونکہ یہ روڈ ٹوٹے ہوں گے تو گاڑیوں کو بھی نقصان ہوگا گاڑیوں کو تو نقصان ہونا لیکن جو جاننی نقصان ہوتا وہ واپس نہیں آتا میرے ساں کچھ شہری مجود ہیں ان سے جانتے کہ یہ کیا کہتے سر یہ اب بتائیں کہ روڈز کے والے جو آپ کے محطب ایم این ایم پی ہے ان لوگ آپ نے ووڈ دیئے ہم نے ووڈ دیئے یہ روڈز کے والے سے کیوں نہیں کام کرتے سر یہ ووڈ لینے آتے ہیں بس ووڈ لے کے چلے جاتے ہیں یہ عرصہ دراز سے یہ روڈ ٹوٹا پھوٹا ہے ڈی ایج کی ہسپٹل ساتھ ہے بہت سارے حادثے ہوتے ہیں لیکن ایم این ایم پی آتے ہیں فوٹو سیکشن کراتے ہیں ووڈ لے کے چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روز آئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس روڈ پہ لیکن یہ اب دیکھیں کہ ایم این ایم پی آتے ہیں کو چاہیے کہ یہ اس روڈ کا خیال کریں کچھ خیال کیونکہ یہ بالکل ہم ایدر کے مقامی ہیں شاید ایدر کے رہنے والے ہیں لیکن یہ روڈ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوا سر آپ نے کئی بات ڈی سی کو ویہاڈی کو اپلیکیشن دے اس کے کئی کاروئی ہی نہیں ہوتی کہ عمل میں کیا کہتا ہے وہ سرباز کچھ بھی نہیں کہتے کہتے ٹھیک ہے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ جگہ وعدے کرتے ہیں ایم این ایم پی آتے کرتے ہیں ہو جائے گا گرانٹ آگی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے کہ یہ بتا رہے کہ آئے روز اپلیکیشن وغیرہ دیتے ہیں ڈی سی کو لیکن ڈی سی صاحب کہہ رہے کہ ہمارے پاس بجڑ نہیں ہے بجڑ آ رہا ہے اگر بات کی جائے ایم پی ایم ایم اے شیخ ادنان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ویہاڈی سے اور ویہاڈی کی صورتحال آپ ہماری ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین ویہاڈی کی ہی تحصیل ہے مانچی وال وہاں کے صورتحال آپ کے سامدر رکھیں گے جہاب و محکمہ حضرات کے جانب سے سامدار کا علاقات کیا گیا ہے اور کسانوں کو جدید طریقوں سے زمین کاشت کرنے کے طریقوں کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی دی گئی ہے زفر اقبال ہمارے ساتھ ہے زفر اقبال آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بجود و بادشوال کے یہاں پر محکمہ کی طرف سے مزیراعظم کے طرف سے پروگرام کیا گیا کسی نے زمین داروں کو چیز تیز طریقہ فیصل کی طرف سے اگاہی دی گیا اور ہمارے ساتھ ڈریکٹر پنجاب ہے زراد کرم جانتے کے لئے کیا کہنا ہے مزیراعظم پاکستان کے زیادہی امرجنسی پروگرام کے لئے کنڈل کے پیدا باری اضافے کا قومی ملتصوبہ اور اس پروگرام کا مین مقصد یہی ہے کہ کاشکاروں کی فی ایک بڑھ جو پیداوار اس کو بڑھائے جائے تاکہ ان کا جو ہنہ فی ایک بڑھ منافع اسی مقصد کے لئے کاشکاروں کو نظیراعظم کی زرائی امرجنسی پروگرام کے تحرم سبسٹی کا بیج جو ہے وہ دیا گیا ہے سبسٹی پر گنڈل کا بیج ملور ستاقسان اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زرائی علاج جو ہے دینے کی سبسٹی کی سکینگ جو ہے ہماری چاہری اس کے علاوہ جڑی کتری بار جو ادفیات ہیں جو سبسٹی ہے وہ بھی بیجاہ مقصد یہی ہے کہ صرف اس قدم کی فی ایک بڑھ رہا ہے کاشکاروں کو بڑھائے جائے اور اسی مقصد کے لئے اسی پروگرام کا یہ حصہ ہے کہ آج کا جو ہم لیکہ کہہ دیں گے ہمارا مڈا پروگرام ہمارے پارلیمانی سکتے جو ہیں مراک کے رائے زمورہ ملکرال ایم بیئے صاحب وہ بھی تصریف فرما ہیں ان کے علاوہ ہمارے جو ڈسٹرک اینتریشن ہیں ڈی سی صاحب کی طرف سے بھی ہمارے نمائندے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں فاروق ڈوگر صاحب تو ان کی یہ سب مقصد یہی ہے کہ ہم سب کٹھے مل کر کاشکاروں کی مسائل جو ہیں ان کو سنسکیں اور کاشکاروں کی جو فصلات کی پیداوگار ہے اس کو بنا سکتے ہیں جی ان کا کہنا تھا کہ ہم دیمیداروں کے مسائل تو سنسکیں اور ان کی سب جترہ بھی ہو سکتے مزید بڑھا جا سکتے اور ہمارے ساتھ اور ہماری افیسر بوجود ہیں بہت شکریہ آپ کا زفر اقبال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے آریفالہ سے ناظرین بات کریں تو میٹرک کے بچوں کے درمیان ٹیننٹ منسٹری کے نام سے تحریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے محمد عطیق ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے عطیق کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو اس وقت موجود ہیں آریفالہ کے نیجی کالج میں ٹیننٹ منسٹری کے نام سے بچوں میں ایک کمپیٹیشن کا آغاز کیا گیا ہے جس میں علاقہ تحصیل بار سے تقریباً تین ہزار کے قریب بچے اور بچیوں نے شرکت کی ہے جو کہ میٹرک سے فارغ تحصیل ہیں اور فسٹیئر کے اگزام کی تیاری فسٹیئر میں داخلے کے انتظار میں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نیجی کالج کے پرنسپل ان سے جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں بسیکلی آج کا جو پروگرام ہے اس کے نکاد کا مقصد تھا ایک تو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے جس کے پوری تحصیل سے ٹیلنٹ کو کٹھا کیا جائے اور اس کو پالش کر کے اپنے علاقے ملک اور صوبے کا نام روشن کیا جائے اس کے ساتھ اس کا مقصد تھا اس میں مختلف ہمارے چیرمن صاحب کی طرف سے جو سکولرشپس دیے جا رہے ہیں ان کی مدد سے جو نیڈی اور ڈیزرونگ سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ جو کابل طلبہ طلبات ہیں ان کے لئے سکولرشپ جو ہیں وہ میرٹ پہ تقسیم کیے جا سکیں تو آج کے ٹیسٹ کے میرٹ کی بنیاد پر ہم ہنڈرڈز کی تعداد میں سکولرشپ بچوں کو دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو مقصد تھا ہمارا جو اس دارہ ہے ہمارا عارف والا میں اس کا میار بچوں کو دکھانا کہ الحمدللہ ہم یونیورسٹی لیول کا کیمپس جو ہے وہ یہاں پہ مہیا کر رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے لئے بھی اور ان کے لئے ان کے دور سٹیپ پر میاری افورڈیبل فی پیکج کے ساتھ میاری تعلیم جو ہے اس کا حصول یقینی بنائیں اس کے ساتھ ہمارے اسادزہ کرام جس میں پی ایچ ڈی سٹاف بھی ہمارے پاس دستیاب ہے اس کا تعرف کروانا بچوں کو مقصد تھا ان سے انٹریکشن مقصد تھا کہ اب بچے آئیں ان سے ملیں ان میں ساتھ ساتھ ان کے لئے موٹیویشنل سیشن کا احتمام کیا گیا ہے جس میں ہمارے ادارے کے موٹیویشنل سپیکر ان کو بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کی کیریئر کانسلنگ کر رہے ہیں کہ ان کے مستقبل کے لئے وہ کون سی جہتوں میں محنت کریں اور وہ اپنے علاقے کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے ادارے کے لئے تمام لوگوں کے لئے فروٹ فل ثابت ہو سکیں اس کے ساتھ جو آج کے اس ٹیلنٹ منسٹری کے نام سے پروگرام کو انعقاد کا جو مقصد تھا وہ بچوں کو اپنے میٹرک کے کیونکہ انتہانات ان کے چوبیس مارچ سے شروع ہو رہے ہیں تو اس میں وہ اپنے میٹرک کی تیاری کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ان کا کہاں تک ان کی تیاری پہنچی ہے تاکہ وہ اس کو مزید نکھار سکیں بہتری لاسکیں اور جو ان میں آج کمیہ رہ گئی ہیں وہ اپنے جو ان کے فائنل ایکزیم ہے اس میں ان کو وہ ختم کر کے ان کمیوں کو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے عارف والا سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامدر رکھی ہے اوباروں سے بات کریں تو ڈپٹی کمیشنر گھوٹکی کی ہدایت پر رونتی شہر میں گھوٹکی خالی سلیم کی ہدایت پر رونتی شہر میں سستے آٹے کا اسٹال قائم کیا گیا ہے اس اسٹال پر جو ہے چار سو روپے میں دس کلو آٹا دستیاب ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے اے ڈی سی ون عبداللہ عثمان صاحب موجود ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی سر آپ اس حوالے سے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیپٹی کمیشنر بھوٹکی خالی سلیم صاحب کی ہدایات پر یہاں پہ ایک سٹال لگایا گیا ہے ایسی صاحب ریاض شیخ صاحب نے یہاں پہ کل ریٹ کیا تھا یہاں پہ جو آٹے کا ریٹ ہے وہ پچپن روپے تک بھی فروغت ہو رہا تھا رونتی شہر کے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بھی ایک سٹال لگایا گیا ہے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے رش ہے تو یہ ایک بہت خوشائن سٹیپ ہے اور میں بلکل سراتہ ہوں آسیشن کمیشنر روبارو ریاض ایمہ شیخ صاحب کے جو ڈی سی صاحب کی ادایات پر منوان اپنے فرائض اور انجام دے رہے ہیں اسی طرح ایک اور سٹال جو ہے وہ ریٹی شہر میں بھی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس طرح غریبوں کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے خالد سلیم صاحب کی ادایات پر یہ خوشائن سٹیپ ہے اور میں سمجھ داؤں کہ اس سے آٹے کے بہران پر جو پورے سندھ کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے لیسے گھوٹ کی میں یہ ایک بہتر نتائج سامنے لائے گا یہ سٹال کتنے روز تک یہ سٹال روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر لگایا جائے گا اور اس میں تین سو سے چار سو گوری ہے لیکن فیلحال اگر ضرورت پڑتی ہے اور لوگوں کو آٹے کی ضرورت زیادہ ہے تو یہ اس طرح ہی اس کو آرینج کیا جائے گا تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ آٹے سے محروم نہ رہ سکے اس میں ایسی صاحب میرے ساتھ ہی کڑیں یہ اس کو انشور کروائیں گے یہاں پر غریبوں کو آٹا دستیابی موجود رہے جی بلکل جیسا کہیں محمد علی ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اوبارو سے اور اوبارو کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے ڈک رہے تھے ناظرین ہم کو ڈدو سے بات کریں تمہاں پر روزگار نہ ہونے کے وائس مزدور طب کا شدید پریشان نظر آ رہا ہے حکومتی جو تمام طرح دعوے ہیں وہ ابھی تک کتفل تسلیحی ثابت ہو رہے ہیں اور اہلین پاکستان یقینی طور پر مایوس ہے حکومتی کارکردگی سے چودری امین ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں چودری امین آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں چوک سرور شہد میں بازار میں موجود ہوں اور آپ کو بتاتا چلو یہاں پر میرے ساتھ جو موجود ہیں یہ ڈیلی اجرت کمانے والے یہاں پر مزدور موجود ہیں آپ آج ہم ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈیلی اجرت کماتے ہیں ان سے ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے اس حکومت میں مہنگائی کے اس دور میں ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے جی آپ یہ بتائیں آپ ڈیلی اجرت کمانے والے ہیں آپ کتنی دیاری کمال لیتے ہیں اور ان سے آپ کا کیسے گزر بسر ہوگا ہے سر میرے نام ظلفکار علی ہے میں ریال آباز سے ڈیلی آتا ہوں ساٹھ روپیہ کرایا آنے کا ہے ساٹھ جانے کا ہے ستر روپے کلو اس ٹائم آٹا ہمیں مل رہا ہے چالیس سے ستر روپے ہم کہاں جائیں چار سو پانچ سو روپے عجرت ہے ہفتے میں ایک آتھ دن لگتا ہے ورنہ واپس چلے جاتے ہیں پلیز ہماری گورنمنٹ سے یہ معذرت سے ہماری علق جا ہے کہ ہمارے لیے کچھ کیا جائے ہمارے بال بچے ہیں کہاں لے کے جائیں کہ کیا کیا خریدیں کیا نہ خریدیں ہم تو بوک سے ہمارے بچے مرتے ہیں یہ میرے ساتھ ایک اور مزدور موجود ہے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس سوال سے سار جائے سکومتنا لوگتے نون لیتے کو مچنگی تھی سمدھی اب بیشا کو خود کھا گئے جو مرضی کر گئے نے اگر ناسی سوکھے تھا پٹرول ساٹھے پہ لیٹرزی سار جی سو فیصد مہنگائی کروتی ہے ہوئی کھڑی ہے اسی بلکل تانگ ہے سکومتوں کال جانا انہیں آج کار جاگے اسی بڑے خوشان ستر تو اسی مزدور روز آنڈے نے جو سار جی بلکل بے روزگار نے ایک قدر مزدور کامتے جاندہ ہے باقی سار ہمارے ساتھ آپ بہت جو تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھی ناظرین جتوئی سے بات کرتے ہیں تو ڈی سی مزفرگر امجل شویب ترین نے کھلی کچھہری کا انعقاد کیا ہے اس کھلی کچھہری کی رداد ہم لیں گے وزیر احمد بلک سے ہمارے ساتھ ہیں وزیر احمد بلک وزیر احمد آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں مزفرگر کی تحصیل جتوئی میونسفل کمیٹی میں آج یہاں پر ڈی پیو مزفرگر اور ڈی سی مزفرگر کی جانب سے کھلی کچھہری کا انعقاد کیا گیا ہے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت بھی کی ہے اس حوالے سے ڈی سی مزفرگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کھلی کچھہری میں ہمیں جتوئی کے جو میجر ایشیوز ہیں وہ جاننے کا موقع ملا ہے اور میں اس ان ایشیوز پہ جو میرے سامنے آئے ہیں دو تین ایشیوز کو ابھی میں جا کے موقع پر دیکھنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد اس کا جو بھی حل ہوگا انشاءاللہ ہم فیل فور نکالیں گے جہاں تک لوکل ایشیوز ہیں یہاں پر وہ ایسی صاحب کو باقیدہ ہم نے ریزولوشن کی طرف موو بھی کر دیا ہے جن لوگوں نے یہاں پر ریوینو سے ریلیٹڈ معاملات کو ہمارے سامنے ہائلائٹ کیا ہے دو یا تین ایسی درخواستیں تھیں جن کو موقع پر میں نے اس کے ڈریکشن بھی دے دی ہے باقی جو درخواستیں ہیں وہ انکوائری اس میں مارک کر دی ہے اور جیسے ہی اس کے ریزولٹ آئے گا تو ہم اس کا بھی سلوشن فائنڈ آؤٹ کر لیں گے جی وزیر احمد ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے جو تو اسے لودرا سے بات کرتے ہیں جہاں پر ٹی اچو اسپیتر آل انتظامیہ نے بریزوں کے ساتھ حد تک ہمیں ذرویہ اختیار کرنا معامول بنا لیا ہے آئی روز وہاں پر جھگڑوں کسی کیفیت بن جاتی ہے ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں آمر شبیر آمر شبیر کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظروں کو تحصیل کروڑو پکا کے نوائی علاقہ موزہ کھجی علا میں وجود ہوں جہاں پہ ایک رکشہ ڈرائیور کی بیوی جس کے پیٹ میں بچہ مرا ہوا تھا اور وہ ٹی اچ کی ہسپتال کروڑو پکا گئی اور وہاں پر ڈاکٹروں نے اس کو جناب دھکے دے کر باہر نکال دیا کہ ہمارے پاس پرائیویٹ ہسپیٹل میں علاج کروائیں اور اس سلسلے میں ہم درائیور جو غریب آدمی ہے اس سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا میں غریب آدمی ہوں میرے کل پیسے نہیں ہے میں بی بی آدمی کو لے گیاں سرکاری ہسپتال سرکاری ہسپتال داخلہ گھن کے والوی آکھن پرائیویٹ ہسپتال نہ لے اسے بھی گھنو انجو انجو اسا والدھاڑوی کار کے تھاری کسے بھی نہیں سنی اسے بارو گیٹ دے بارو اسی کھڑے رہے ہیں ڈیکٹر آگے لے جاؤ اللہ سے پرائیویٹ ہسپتال نے چندہ اگاڑ کے ہزار پانچ سو چاچوں مامور انگل گھن کے تھا اپریشن کروا گیا جی بلکل یہ لوگ جو ہے جس حالت سے جس سی ایم صاحب کے جو دعوے ہیں پنجاب کی آتھا کے ہسپیڈل میں ہمیں مکمل طور پر طبیس ہولتے جناب لوگوں نے دی جانے ہارے ساتھ آپ موجود تھے نوزران سے اور وہاں کی صورتحال گرفتار کر لیا ہے اس سے متعلق سمی اللہ کی رپورٹ ہے آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں پولیس کی بڑی کاروائی متدد مقدمات میں مطلوب چودہ رکنی بینل ازلاحی ڈیکیٹ گینگ کو گرفتار کر لیا ڈی ایس پی صدر فیاض حسین کے مطابق گرفتار گینگ سے بیس لاکھ سے زائد مالیت کا مالے مسروع کا برامت کیا ہے تمام ملزمان سنگین مقدمات کے ریکارڈ یافتہ ہیں جن سے اسلا رائفل پسٹول وغیرہ برامت ہوئے ہیں یہ اس میں گھریلو سمان ہے نقدی کل مالی ہے تو بیس لاکھ جو ہے نا گینگ کے کارندے متدد ازلاح میں تیس سے زائد مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھے گینگ کے غرف تاریخ ہے جہاں وارداتیں کم ہوں گی وہیں ورسہ مالے مسروع کا واپس ملنے پر خوشی سے نحال ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمی اللہ دن نیوز پاک پتن سمی اللہ کے ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے پاک پتن سے آگے ریپورٹ شامل کرتے ہیں ناظرین ہم سکھر سے جہاں پر ترکیتی کام نہ ہونے سے شہر کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے وہاں پر صورتحال کیا ہے کیا وجہ ہے کہ شہر کی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے وقار حسین منگی کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے شہر کی اگر بات کی جائے تو سندھ کا تیسرا بڑا شہر کل آیا جاتا ہے اگر سکھر شہر کی حالت ازار دیکھی جائے تو سکھر شہر کو کسی ٹاؤن کا درجہ دیا جائے گا سکھر شہر کی سٹکیں ٹوٹ فوٹ کا منظر پیش کر رہی ہے تو گندگی بھی اپنا رب جمائے بیٹھی ہے تو شہری میٹھے پانی کے لئے بھی ترس رہی ہیں سکھر شہر میں پپلس پارٹی کے دو رکن قومی اسیمبلی دو صوبائے وزیر ایک سینیٹر ایک میر اور ایک زلے کاؤنسل کا چیہ میں نے پھر بھی سکھر شہر کسی خندرات کا منظر پیش کر رہا ہے شہری مسائل مسائل میں دبے پڑیں سکھر شہر کو کوئی بھی مالکی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے خرب اور روپے کی بجل بھی سکھر شہر کے پتہ نہیں کس کونے پر خرچ ہوتی ہے جو سکھر شہر خندرات کا منظر پیش کر رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اربعہ روپے بجل ہونے کے بعد بھی سکھر شہر میں کوئی بھی سہولیات نہیں ہے جب سڑکوں پر گزرتے ہیں تو دھول مٹی اڑ کر موں میں آ جاتی ہے اور سانس کی بیماری ہو جاتی ہے سکھر شہر کی کوئی بھی وارسی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اعلیٰ عدلیہ نوٹیس لے یہاں کی ٹوٹی بوٹی سڑکیں یہاں کے روڈ راستے اس کو جو بھی تھوڑا بہت ریپیر کرتے ہیں اور اپنے ہی من پسند ٹیکے داروں کو یہ اربعہ روپے کا فنڈ جو آ رہا ہے کروڑو روپے کا جو فنڈ ان کو آیا ہے صرف اپنے من پسند ٹیکے داروں کو دیکھے نوازنے کے لئے یہ ادھری انہی کو دیا جا رہا ہے جو کہ وہ بالکل ناکس حالت کے اندر کام کیا جا رہا ہے میں یوسی چیئرمن بھی ہوں مگر ہمارا علاقے میں ذرا بھر بھی انہوں نے کام نہیں آدمی یہ ریپورٹ دیکھی آپ نے سکھر سے وقار حسین منگی کی رادری پروگرام کے آخر میں دادو سے ایک ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے جہاں پر گنگو اور بہنوں کا ایک انوکھا ہوتل موجود ہے کیا ہوتا ہے اس ہوتل میں شاہ محمد لگاری کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر انسان کچھ کر گزرنے کی ٹھان لے پھر اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے چائے وقت اور آلات کیسے بھی ہوں دشواریاں جتنی بھی ہوں ان سے کیسے نمٹنا ہے ان کا کیسے سامنا کرنا ہے یہ سب کچھ صرف باہمت اور خود اطماد اور مینٹی انسان ممکن کر پاتا ہے تادو کی تحصیل میرڈ کے گاؤں غوراباد میں بولنے کی صلاحیت سے محروم افراد نے مثال قائم کر دی ہے خصوصی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت ہوتل چلا کر اپنے روزگار کو اپنے گزر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے گاؤں غوراباد کے اس ہوتل پر تمام کام کرنے والے ملازمین بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں مگر ان کے حوصلے بلند ہیں اس ہوتل پر موجود چھے افراد محنت مزدوری کرتے ہیں جو بولنے اور سننے سے محروم ہیں اس مثالی ہوتل پر دادو سمیت دردراز کے علاقوں سے لوگ چائے پینے آتے ہیں ہوتل پر موجود لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ یہ ہوتل ہے انیس سو چھانوی سے یہ بناوا ہے ادھر گنگے کام کر رہے ہیں اسے گنگے کو کام کرنے کے لیے ابھی چالیس سال ہو گئے ہیں یہی گنگے کام چھے گنگے ادھر یہ کام کر رہے ہیں اپنے مددوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور کوئی راستہ نہیں یہ ہوتل پر ہی کام کر رہے ہیں ہم کتنی بار یہاں سے کراس کیا ہے لڑکانے جاتے ہوئے یہ خصوصی افراد ہے جو ہم خوشی سے آتے ہیں یہاں پر چائے پینے دو سال ہوئے ہیں یہ ہم آئے ہیں اور چائے پیتے ہیں یہاں پر ان کی چائے زبردست ہوتی ہے اور مٹھیب ہوتی ہے یہ خصوصی افراد اپنے پیٹ گزر کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بھی یہاں اسی روزی سے کر رہے ہیں ہم لوگ تو جہاں آتے ہیں دس پندر سال سے آتے جاتے ہیں یہ گنگے لوگ ہیں یہ بے روزکار ہیں یہاں روزکار کرتے ہیں چائے بچی ملتی ہیں چائے تو بہت اچھی ہے بہت دور دور سے بندے آتے ہیں اسے یہاں پر چائے پینے کے لیے چائے اس کی بہت اچھی چلتی ہے میرار انڈس آئے وے گامراباد کے مقام پر گنگوں کا شاپ خصوصی افراد کی بیٹھا کی وجہ سے معروف بنا ہوا ہے جہاں بہرے اور گنگے افراد اپنی خصوصی انداز میں گفتگو سے سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ان افراد کی ہمیں حسلہ افضائی کرنی چاہیے اور یہ لوگ دنیا کے لیے مثال ہیں کہ بولنے کی صلاحیت نہ بھی ہو رادنین یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے شاہ محمد لغاری کی ناظرین پروگرام کا بارہ وقت آپ پر ختم ہو چکے ہیں ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل آپ نے خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد موسیقی